اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائیماً عباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کی کل حمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرگرام زوغینات کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان عصرہ خان کہہ رہی ہوں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین آپ سبھی کا اور بشک ناظرین اللہ پاک نیک وردہ پھر ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ مل کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر سکیں تو بشک یہ بہت بڑا موقع بھی ہے سہادت بھی ہے اور یہ اتنی بڑی سہادت ہے کہ یہ ہمارے لئے نعمت ہے کس طرح سے نعمت ہے کہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہر ایک اہل ایمان دنیا میں اس تک و دعو میں لگا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ پاک کو رازی کر لیا جائے کوئی ایسے اچھے عمل کر لیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام گناہوں کو ہم مٹا سکیں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب حاضر ہو تو سرخ رو ہو سکے تو اگر ہم بھی اس عمل کی تلاش میں ہیں اگر ہم بھی تک و دعو میں ہیں ہم بھی جد و جہد کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا حل یا صحیح راستہ بے شک میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اور صرف ذکر ہی نہیں بڑی بات اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی فکر کو سمجھ سکیں ان کے عادات ان کے اتوار ان کے اخلاق ان کے موجزار اس کا ذکر یہی نات کہلاتا ہے اور پروگرام ذوق نات میں ہم یہی ذکر یہی چرچہ کیا کرتے ہیں مزید آپ جانتے ہی ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کے لئے خصوصی طور پر ایک فرمائشی پروگرام جہاں آپ فرمائشیں کرتے ہیں اپنی پسندیدہ ناتوں کی اپنے پسندیدہ سنافانوں کی آواز میں آپ وہ ناتیں سنتے ہیں جو سرچ کرنے میں جن کو ڈھوننے میں آپ کو اکثر دشواری کا سامنا ہوا کرتا ہے وہ تمام دشواریاں وہ تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں اس پروگرام میں آج بھی آپ یہ ضرور کر سکیں گے لیکن اس کے لئے بہت ضروری آپ کو بتایا جائے کہ آج کی پلیلسٹ کے دس کلام وہ سیلیکٹڈ کلام کون سے ہیں جن میں سے آپ سیلیکٹ کر سکیں گے اپنا پسندیدہ کلام کر سکیں گے ووٹ کال اور فرمائشیں آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی پلیلسٹ پر آج کی پلیلسٹ کا پہلا کلام سبی رحمانی کی آواز میں خوشاہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا کوٹ 1721 1722 کوٹ کے ساتھ لسٹ میں موجود نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوریا فہیم کی آواز میں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اگلا کلام 1723 کوٹ کے ساتھ سید عرباس شاہ کے آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں اگلا کلام میرا دل اور میری جان مدینے والے پڑھنے والے سناخوا صغیر نقشمندی اور فیصل نقشمندی اور کلام کا کوٹ ہے 1724 جبکہ 1725 کوٹ کے ساتھ لسٹ میں موجود سہار آزم صاحبہ کی آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم اگلا کلام میرا پیمبر عظیم تر ہے پڑھنے والے سناخواں ہیں جناب سید زبی مسود صاحب اور اس کا کوٹ ہے 1726 1727 کوٹ کے ساتھ لسٹ میں موجود نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود الحسن اشرفی کی آواز میں یا محمد نور مجسم اگلا کلام اس کا کوٹ ہے 1728 اور نات ہے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے پڑھنے والے سناخواں قاری وحی زفر قاسمی صاحب عابد روف قادری صاحب کی آواز میں لسٹ میں موجود ہے اگلا کلام اور یہ نات ہے اکسوے روح مصطفیٰ سے اس کا کوٹ ہے 1729 اور اسی کے ساتھ آج کی پلی لسٹ کا لاسٹ کلام آخری کلام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اسمائل صاحب کی آواز میں میں میلی تن میلہ نزڑے کرم سرکار اور کوڑ ہے 1730 جی تناز جی نات کی پلی لسٹ آپ کو دکھائی جا چکی ہے بتائی جا چکی ہے اور آپ اگر کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی نات کوئی بھی نام مس کر گئے ہیں تو انشاءاللہ دورانیل پروگرام بار بار آپ سکرین پر یہی لسٹ جو ہے فلیش ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکیں گے تو اپنی پسندیدہ نات سیلیکٹ کیجئے ہمیں جلد از جلد بتا دیجئے کہ آپ کونسی نات سننا چاہتے ہیں کونسے سنافواں آپ کو بہت پسند ہیں تاکہ ہم وہ نات جلد از جلد پروگرام کا حصہ بنا سکیں طریقہ بہت آسان سا ہے آپ ووٹ کر سکتے ہیں ووٹنگ کے لئے جائیے رائٹ میسیج میں ٹائپ کیجئے اپنے پسندیدہ کلام کا کوٹ جو آپ کو ابھی بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام سکرین پر موجود ہیں اور تیسرا طریقہ آپ کے ہمارے رابطے کا ہوا کرتا ہے ای میل آئی ڈی ای میل ہے زوک ناد ای در ریٹ اے آ وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی تو ای میلز کیجئے ووٹس کیجئے کاؤز کیجئے ہمیں آپ کے رابطے آپ کی فرمائشوں کا انتظار ہے اور فیل وقت ہم کر رہے ہیں پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز اور کریں گے جناب سبی رحمانی صاحب کی آواز کے ساتھ کلام کونسا ہے کلام ہے خوشاہ و دن حرم پاک کی فضاوں میں تھا کی فضاوں میں تھا زبان خموشت دل غیلہ فے خانائے کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غیلہ فے خانائے کعبا تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و زارش کی انتہاں کعبا تھا زبان خموش تھی دل سبحان اللہ سبحان اللہ حرم پاک کی فضاؤں کا ذکر ان تجلیات کا ذکر یقینا ان انوار کا ذکر ہمارے دل کو جہاں پرنور کر دیتا ہے وہیں تھوڑا تڑپا بھی دیا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ پیارے نظارے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکیں کہ بے شک جن فضاؤں کو دیکھنے والا اور جن فضاؤں میں رہنے والا جب واپس لوٹتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے دور کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو ماشاءاللہ یہ برکت یہ کرم اسی پیارے دربار کا ہے پھر مزید جب ہم بات کرتے ہیں اس دربار کی یا اس پیاری بارگاہ کی جس سے اللہ رب العزت کو بے پناہ محبت ہے اور جس بارگاہ کا جس عظیم ہستی کا ذکر کرنا میرے رب کو پسند ہے اور ذکر کرنے والے بھی اللہ پاک کے محبوب ہو جاتے ہیں تو وہ ہستی وہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ بے شک ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اور بے شک اگلا کلام جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ فیصل نقشبندی اور صغیر نقشبندی صاحب کی آواز میں ہیں اور آپ نے ایک سو سیپس گوٹ سے بھی نوازا ہے اور یہ کلام کونسا ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے لکھ دے لکھ دے میری کسمس میں مدینہ لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری کسمس میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک کلمدان مدینے والے مدینہ یاد رایا ہے مدینہ یاد رایا ہے مدینہ یاد رایا ہے بردے بردے میرے آقا میری جولی بردے 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 میرے آقا میری جولی بردے اب نارکبے سر و سامان مدینے والے مدینہ یاد رایا ہے مدینہ یاد رایا ہے سگتے با مجھے سب کہہ گے کہ پکارے بے دم سگتے با مجھے سب کہہ گے کہ پکارے بے دم یہ گی رکھے میری پہ گے چاند مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نام بے شک بے حسین ہے اور یہی ذکر پرگرام میں بلند کیا جا رہا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کالر بھی ناظرین ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہیں یہ جان لیتے ہیں کون اور کہاں سے اسلام علیکم الحمدللہ کون اور کہاں سے ہے جناب جی میں حیدر آباد سے میسیس فیصل بات کر رہی ہوں ماشاء اللہ آپ بہت اچھی ہوتنگ کرتی ہیں آپ کا پرگرام بہت اچھ ہے بہت شکریہ میسیس فیصل کوئی فرمائش آپ کرنا چاہیں گے پرگرام میں مجھے گوریا فہیم کی نات سنوا دیگی ہے مجھ پر بھی چشم کرم کیا بات ہے سبحان اللہ بہت شکریہ میسیس فیصل آپ پرگرام دیکھ رہی ہیں ناظرین پوریا فہیم صاحبہ کی پڑی ہوئی ہے پیاری سینات آج کی پلیلسٹ کا حصہ ہے اور یقیناً اس کے لئے آپ ووڈز بھی کر رہے ہوگے اور مجھ پی بھی چشم کرنے جا رہے ہیں لیکن نات بھی سنیں دروت بھی پڑھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی کہیں اور ساتھ ساتھ ووڈز کرتے رہیں اپنی پسندیدہ نات کے لئے ہم حاضر ہو رہے ہیں اسی پرگرام میں جس کا نام ہے زوک نات مجھ پی بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رہے ہیں مت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پی بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے گھر سے کی تیری شان آقا کی تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا مجھ پی بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے دل یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے دل یتیم ساری امت کی شفات تن تنہا کرنا ساری امت کی شفات تیری شان آقا کیا مجھ پی بھی چشم کرم سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زوک اینات آپ کی اپنی مذبان یسرا خان کے ساتھ اور امید ہے گھر بیٹھے جہاں آپ اپنی پسندی دعناتے سن رہے ہیں اپنی فرمائشن میں تک پہنچا رہے ہیں وہیں قصد کے ساتھ درود پاک بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے یہ سعادت بھی ضرور حاصل کر رہے ہوں گے ایک کالر ہم ایسیت ناظرین اس وقت لائن پر موجود ہیں اور جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ کونر کہاں سے اسلام علیکم علیکم اسلام کونر کہاں سے جناب سمیہ بات کرنے سکر سے کیسے ہیں الحمدللہ سمیہ آپ کیسے ہیں کیا کہنا چاہیں گی بس آپ کا وغیہم کی تعلیب کرنی ہے بہت اچھا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت ترقی دے مجھے ایک فرمائش کرنے ہیں جی جی فرمائیے محمود علیہ السین اکریفی صاحب کی آواز میں یا محمد میرے مجھے سلام سنواتی بہت شکریہ سمیہ آپ نے کال کیا اپنی فرمائش انتک پہنچائی ہے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی بہت خوبصورت نات اور ماشاءاللہ جب جب سنتے ہیں ایمان تازہ ہوا کرتا ہے اور ماشاءاللہ جہاں پڑھنے والے آپ کے پسندیتہ سناخوام اور برم آج نام عمود الحسنشرفی صاحب تو اور بھی زیادہ آپ تمام ناجرین کی پسندیتہ ہو جاتی ہے اور پھلوقت ہم پرگیمز بہت خینات میں شامل کر رہے ہیں یہی خود سے رہتا ہے یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیرا بس بیعہ ہو کسی تیرا بس بیعہ ہو کسی تیرا بس بیعہ ہو کسی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ محمد تیری کون کرے گا بڑائی محمد تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریلِ امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہارے گل شرش یہ رنگ بہارے گل شرش یہ گل اور گل کا جوبن من یہ گل اور گل کا جوبن من تیرے نور قدم کا دھوبن تیرے نور قدم کا دھوبن اس دھوبن کی رعنائی یا محمد نور مجسم احمد ماں اجمال کا تیری صورت ہے ماں اجمال کا تیری صورت ماں احسنہ کا تیری سیرت ماں احسنہ کا تیری سیرت ماں اکملہ کا تیری عظمت ماں اکملہ کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد منور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد منور مجسم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرم زوق اینات آپ کی اپنی میزبانی اسرا خان کے ساتھ چینل اے آ وائی کیو ٹی وی اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیش کیا جاتا ہے لیکن آپ سب بہت بیتابی سے منتظر ہوا کرتے ہیں اس پرگرم کے کیونکہ یہ پرگرم ہماری مرضی سے نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے پیش کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا پرگرم ہے جہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زوق کے این مطابق آپ کی مرضی کے این مطابق آپ کی پسند کے این مطابق ناتوں کو شامل کیا جائے وہی ناتیں جو آپ ایر وائی کیو ٹی وی کی سکرین سے سنتے ہیں اپنے پسندی رسانہ خانوں کی آواز میں اور جب بہت پسند آ جاتی ہیں تو اس کی تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر مل جائے کرتی ہیں اور اکثر آپ متلاشی ہی رہ جاتے ہیں تو ما شاء اللہ اس پرگرم میں آپ اپنی فرمائشیں ہم تک پہچا رہے ہیں اور یہی سلسلہ جاری اور ساری ہے شامل کریں گے ناظرین پرگرم میں ایک اور خوبصورت کلام اور اب جو ہم نات شامل کر رہے ہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جناب عابد روف قادری صاحب نے آپ کے 274 ما شاء اللہ ایک بھاری میں کہوں کسرت کے ساتھ ما شاء اللہ جو ووٹس حاصل ہو رہے ہیں یہ آپ کی محبت اور آپ کے تمام ذوق کے بھی اکاسی کر رہے ہیں یوں ہی محبتوں سے نواز سے رہیے گا ناظرین اور جو کلام ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہے اکس روح مصطفیٰ سے آئیے سنتے ہیں بہت محمد اکس روح مصطفیٰ سے ایسی زبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن اور پھولوں کو رانائی ملی اکس روح مصطفیٰ سے ایسی زبائی ملی بہرِ عشقِ مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا بہرِ عشقِ مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا لطف آیا ڈوبنے کا جتنی بھی گہرائی ملی جس طرف اٹھیں نگاہیں محفلے کونین میں جس طرف اٹھیں نگاہیں محفلے کونین میں رحمت اللہ عالمی کی جلوہ فرمائی ملی رحمت اللہ عالمی کی جلوہ فرمائی ملی اکس روح مصطفیٰ سے بے شک یہ ذکر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے اور بے شک اسی کے طفیل ہم اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی بھی حاصل کر لیتے ہیں وہ قرب بھی پا لیتے ہیں جس کے ہم متلاشی ہیں جس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں نفلی نوازے بھی پڑھتے ہیں عبادات بھی کرتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں عشقِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیجئے آپ وہ قرب حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقت یہی ہے محمد سے قلب جس کا خالی ہے اور اسی سلسلے میں ناظرین شامل کریں گے ایک اور خوبصورت نات اور اب جو کلام ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جناب سید ضبیب مسعود صاحب کی پڑھی ہوئی پیاری سی نات ہے میرے پیمبر عظیم تر ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ تینجھے سنتیس ووٹ سے نوازہ ہے فائیے شامل کر لیتے ہیں یہ خوبصورت نات پروگرم زفر نات میں میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمالِ خلق ذات اس کی جمالِ حستی حیات اس کی بشر نہیں عظمتِ بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انتلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عظل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین پرگرام حضاقِ نات اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت کیاری ناتیں ہم شامل کر رہے ہیں امید ہے کہ جو لطف ہمیں یہاں پرگرام پیش کرتے ہوئے آتا ہے بلکل اسی طرح سکرین کے اس پر بیٹھے آپ بھی پرگرام بہت پسند کرتے ہوں گے لیکن بہت ضروری ہے کہ اظہار کیا جائے پسندیدگی کا اور اظہار کا ذریعہ صرف یہی نہیں کہ آپ ہمیں لکھ بھیجیں کہ پرگرام میں بہت پسند آ رہا ہے اور بھی خوب طریقہ یا حسین انداز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لکھ بھیجیں کہ آپ کو پرگرام پسند آ رہا ہے اور آپ بھی اپنی کوئی پسندید ہے نات کے پرمائش کرنا چاہتے ہیں اس وقت ناظرین ہمیں ایسا لائن پر بھی کوئی موجود ہے ماجدہ خوش آمدیت کہتی ہوں بہت نیٹھی پیاری آواز آپ کی کیا کہنا چاہیں گی جزاک اللہ بہت دعائیں آپ سب کی ہی کوشش ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی جی بلکر میری فرمائش ہے میں میلی تن میلہ میرا صدیق اسمائل کیا ہوں کیا بات ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اپنی فرمائش ہم تک پہنچا ہی ہے آج جناب صدیق اسمائل صاحب کی پڑھی ہوئی بہت پیاری سی نات ہے اور حقیقت بھی تو یہی ہے نا نازجی کہ میں میلی تن میلہ میرا نظر کرم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے شامل کر دیں برگرم زوکے نات ہے میں میلی تن میلہ میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی آئی تمہرے دار نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی آئی تمہرے دار کرپا کرو سرکار میرے کھوی یار بیچ بھور میں کشتی دوب نہ جائے میرے کھوئیاں بیچ بھور میں کشتی دوب نہ جائے تیرا ہوں تُو میری خبر لے میں تیرا ہوں تُو میری خبر لے کون لگائے پار کرپا کرو مہاراج تیرا ہوں تُو میری خبر لے میں تیرا ہوں تُو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکا ناظرین وقت آگیا ہے آج کے پروگرام کا آخری کلام شامل کرنے کا اور یقیناً آپ سے وعدے کے مطابق آخری کلام یا تو لیٹر یا ایمیل کے ذریعے شامل کیا جاتا ہے تو آج ہم نے ایک عدد ایمیل شامل کی ہے پروگرام میں ناظرین اور یہ ایمیل ہمیں کینیڈا سے جناب زاہد صاحب نے بھیجی ہے اور زاہد صاحب کیا لکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں آئیے پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام زاہد صاحب پروگرام زاقی ناظرین اپنی طرز کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھا اینیشیٹف اے آر وائی کیو ٹی وی کا جس میں ہم فرمائشے کرتے ہیں اس طرح کے اور پروگرام سے پیش کیا جاتے ہیں لیکن ناظرین کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو یقیناً خوشی بھی ہوئی اور اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہا امید ہے آپ ضرور پیغام شامل کریں گے تو زاہد صاحب ہم شامل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ناتخوانوں میں جناب قاری وحی زفر قازمی صاحب بہت پسند ہیں ہمیشہ سے ان کو سنتا رہا ہوں ان کی طرح پڑھنے کی ان کی طرح ایون دکھنے کی بھی میں کوشش کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر عمر کے سنافخواں کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہیں تو ان کی ناداروں کے علم کے موتی مجھے ضرور سنوا دیجئے گا کیونکہ یہ کلام میں اپنے بچے کو اکثر سناتا ہوں اور اس کو یاد کر کے اس کی پیاری آواز میں بھی سنا کرتا ہوں آپ سب کو میرا سلام خوش رہیے آباد رہیے جزاک اللہ عزیز صاحب اور ماشاءاللہ آپ کی اس ایمیل میں جو آپ کی محبت ہے اور جس طرح آپ نے صاحبزادے کی تربیت فرما رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بہترین عجر عطا فرمائے اور یہ میٹھی یہ آواز یہ جذبہ انشاءاللہ سے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی آپ کو بہت خوش عطا فرمائے گا قاری بری زفر قاسمی صاحب کی پڑی ہوئی ناظرین یہ پیاری زینات پروگرام زوکی نات کا آخری کلام آج کے لیے ہونے جا رہا ہے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے بابے چاہالت بند کیا اور سہنوں کے در کھول دیئے بابے چاہالت بند کیا اور سہنوں کے در کھول دیئے انگاروں کو پھول بنایا زرزرو خورشی دیا انگاروں کو پھول بنایا زرزروں کو خرشید کیا جن ہوتوں میں زہر برا تھا ان کو میٹھے بول دیئے جن ہوتوں میں زہر برا تھا ان کو میٹھے بول دیئے میرے آقا اپنے ان کو در سے زیادہ محنت کا میرے آقا اپنے ان کو در سے زیادہ محنت کا دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کو دیئے دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کو دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ سن رہے تھے پیاری ناد جناب قاری وحی زفر خازمی صاحب کی آواز میں اور صرف قاری صاحب ہی نہیں ماشاءاللہ ایر وائی کیو ٹی وی پر جتنے بھی ساناکھانوں کو آپ دیکھتے ہیں جو جو آپ کی ٹیلیویجن سکرین کے ذریعے اگرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سب بہت قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں اللہ پاک ان سب کو بہتگی نجر عطا فرمائے اور ان کو فالو کرتے ہوئے جو نئی نسل جنہیں نئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ناتخواں بننا چاہتے ہیں آپ کے دل میں یہ جذبہ اور جوش محبت موجود ہے تو اللہ پاک آپ سب کو اتوفیق عطا فرمائے بس کوشش یہی کی جائے کہ ہم جو بھی عمل کریں صدق دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ اسے محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہے نازجی بہت ضروری ہے کہ جب آپ دعویٰ دار بن رہے ہیں جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے انداز آپ کے عمال آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا دوستی رکھنا کھانا پینا زندگی کا چھوٹے سے لے کر بڑا عمل ہر عمل میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے یقینا یہ باتیں صرف میں ہی نہیں بلکہ آر وائی کیو ٹی وی کے کئی لوگوں کو آپ کہتے سنتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا وقت آگیا ہے ناظرین آپ سے اجازت لینے کا امید ہے آپ نے فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیں گے اور اگر لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو ایڈریس ہیں چارج پرگرم ڈائریکٹ زوکینات ڈی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی اور اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل آئی ڈی ہے زوکینات دریٹ ہے آوائیکیو ٹی وی ڈاک ٹی وی اسی کے ساتھ آپ کی میزبان یسرہ خان اور ٹیم زوکینات اس ہفتے کے لیے آپ سے لے گی اجازت انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اگلے پرگرم میں ملاقات بھی ہوگی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم بھی سجے گی مگر آپ کے ذوق کے این مطابق تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اختتام کروں گی انہی کلمات کے ساتھ جن پر ہمیشہ ہی کیا کرتی ہوں اس عرضوں کے ساتھ کہ اللہ پاک اس جملے کو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمالے فکر کو تازگی احساس کو رانہ ہی دے فکر کو تازگی احساس کو رانہ ہی دے نات کا ذوق جو بخشا ہے تو گویا ہی دے فی امان اللہ